کہ نوجوان عاشق رسول کیسے بن سکتے ہیں یہ بھی بہت لمبا جوابیں میرے بینات آپ سن لیں پہلے تو عشق رسول کسے کہتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں یہ سب دیکھنا ہوگا خلی نات میں بیٹھ کے جھوم لیں یہ عشق رسول نہیں ہے کہ سارے رات آپ نات خانی میں بیٹھ رہے صبح و فجر کی نماز آپ نے قضا کر لی اس کے بعد آپ لڑکیوں سے دوستی بھی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ حرام بھی کمارہ ہیں مو سے گالیاں نکل رہی ہیں بھوڑے مابا آپ کے سینے پر چڑھ کے ان کو کمزوری کیوں کا احساس بھی دلائے جا رہا ہے آپ لوگوں کا مزاگ بھی اڑا رہے ہیں اور پھر اگلے رات پھر کسی نہ محفل نات میں بیٹھ کر آنسو باہر ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں یا کسی نے کوئی گستاخی کی تو آپ نے دو تین سائن بورڈ وغیرہ توڑ دیئے اور کہا کہ میں کتنا عاشق رسول ہوں یہ محبت رسول کی ایک علامت تو کہی جا سکتی ہے بورڈ توڑنا نہیں غصانا گستاخی کے اوپر غصانا کہی جا سکتی ہے لیکن کیا یہ عشق رسول کی حتمی دلیل ہے کیا یہی علامات ہیں اس شاقان رسول کی اور کیا اس کے بعد بس کافی ہے تقاضائش کے رسول اور کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط چیز ہوتی ہے تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے میری سپیچز آپ سن لیں یہ یوٹیوب پہ کافی ڈلی ہوئی ہیں ان کو ذرا غور کریں اس میں کافی تفصیل سے میں نے ان باتوں کو بیان کیا ہے قرآن کیسے سمجھا جائے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہر چیز کو نہ دیکھا کریں یہ بھی لوگ کہیں کہ قرآن بڑا آسان ہے آپ خود پڑھیں کسی مولوی سے اس کو نہ سمجھیں اب خود سوچئے کہ اللہ تو قرآن پر یہ بیان فرمائے کہ یہ نبی صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں یعنی صحابہ عربی و لسان ہونے کے باوجود قرآن سیکھنے میں نبی کریم کے محتاج ہوئے کیونکہ ایک ہوتا ہے قرآن کا ظاہر جو آپ ترجمے سے سمجھ لیتے ہیں اور ایک اس میں ہوتا ہے مقصود الہی کہ اللہ تعالی سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے اس کے شان نزول کیا ہے اس کے پیچھے پاس منظر کیا ہے وہ آپ کو کسے پتہ چلے گا تو جی ترجمہ پڑھنے سب آجے گا غلط میری بس مختصن گزارش یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں میں نے کیو ٹی وی میں تین سال میں تفسیر ریکارڈ کر آئی تھی تدبر قرآن کے نام سے وہ مل جائے گی آپ کو اپیسوٹ ون سے دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک قرآن کی بیسک سمجھ میں آئے گی میں چونکہ عوامی آدمی ہوں ہر آیت میں اس جہت سے ضرور کلام کرتا ہوں کہ جس میں عوام کے لیے ہدایت اور اصلاح اور کچھ شیکھنے کا پہلو ہو اس میں ضرور میں کلام کرتا ہوں اس طرح عقیدے گا اگر کوئی چیز ہے تو عقیدے کی وضاحت یہ ضرور آپ کریں تو انشاءاللہ قرآن فہمی میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ کسی اچھے اس مستند ادارے سے تفسیر قرآن کورس کر لیں لیکن اس میں بھی پورا قرآن سمجھ میں نہیں آتا مخصوص آیات کے بارے میں ہوتا ہے پیس ٹی وے یہ ہے کہ ابتداء یہاں سے کر لیں پھر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے کہ میں آپ کو اگلے سٹیپ بتا دوں گا میں نے فرمایا انہوں نے بچی نے پوچھا کہ ان کی کوئی رشتدار ہیں ان کی عادت پہلے آٹھ دن حیز کی تھی پھر کئی مہینے بند رہا اس کے بعد جب آیا تو اب تین دن آ کر بند ہو گیا ہے تو کیا کریں وہ نماز کا کیا حکم ہوگا دیکھیں جب ایک مہینہ مثلا آٹھ دن آیا پھر اگلے مہینے دس دن سے کم کے اندر لیکن اس کے علاوہ ہوا مثلا آٹھ دن آیا تھا اب تین دن آ کے بند ہو گیا یا سات دن آ کر بند ہو گیا پہلے تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ آٹھ دن تھا اب نوے دن آیا تو کہیں گے کہ عادت بدل گئی اور اگر فرض کر لیں کہ عادت سے پہلے بند ہو گیا ہے مثال کے طور پر تین دن میں جیسے آپ نے بتایا بند ہوا اور پورا دن خالی گزر گیا تو یہ غسل کر کے نماز سٹارٹ کر لیں جسمانی تعلق شہر سے نہیں قائم کریں گی لیکن نماز سٹارٹ کر لیں اگر بعد میں آ گیا تو ٹھیک اگر نہیں آیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کی عادت تبدیل ہو گئی ہے اور میں تمام بہنوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری کتاب تحارت کے مسائل و احکام لے لیں بیسٹ بک ہے اگرچہ آپ نے بہت سارے مسائل پڑھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھیں تو کہیں ہمیں پہلے بھی پتا تھا لیکن انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بالکل نئی محسوس ہوں گی اندازت تحریر انتخاب اور پھر الفاظ کا استعمال ایس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور یہ کتاب ہماری بہنوں کو ضرور پڑھنی چاہیے اور ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمارا تین منزلہ مکان ہے بعض وقت پتن کٹکس کے چھت پر آ جاتی ہے اب بچے جو ہیں وہ تو چڑھ نہیں پاتے اوپر اور پھر کیا حکم ہوتا ہے دیکھیں لکتے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس لکتہ آ جائے تو آپ مالک کو تلاش کریں کوئی ایسا اعلان کریں کہ مالک آ جائے اور اگر آپ مالک کے تلاش سے مایوس ہو جائیں تو پھر مالک کے طرف سے کسی کو دے دیں یعنی صدقہ کر سکتے ہیں تو اب اس پتنگوں کا معاملہ دو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو گمان ہے کہ بچوں کو دونگا تو یہ اڑائیں گے اور پھر وہی آوارہ گردیاں اور خرابیاں ہوں گے تو پھاڑ کر پھینک بھی سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ مطلب آلاتِ لہو العیب ہیں ان کو طبع کرنے کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہوتا نہ یہ کوئی نعمت کا زیاہ کلاتا ہے بلکہ اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو زائر نہ کروں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیل کود میں مطلب ان کو کھیل کا سامان ویسے بھی ہم دے سکتے ہیں ان میں سے کسی کو دے دیا تو آپ قابلِ گریفت نہیں ہوں گے تو اس لئے دونوں صورت حال آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر بیوی نماز نہ پڑتی ہو تو کیا مرد زبردستی اس کو پڑھوا سکتا ہے اس کا کیا شرع حکم ہے اور اگر زبردستی کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نماز بیوی چھوڑ دیتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں جب آپ شادیاں کرتے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں ایک مذہبی محول بنانا ہے مثال کے طور پر زوجوں کو پردہ بھی کروانا ہے اور کروانا چاہیے اور عبادات پر استقامت بھی دلوانی ہے تو پہلے آپ اس کو ظاہر کر دیں لڑکی والوں پر کہ بھئی دیکھیں ہم ایسی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو پردہ بھی کرے اور نماز ہی بھی ہو پہلی بات تو یہ پہلے ہم نکاح حاصل کرنے کے لیے ماں بھی کہتی بھٹا خاموش رہی نا نکاح ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے وہ بے پردہ آ جاتی گھر میں یا کوئی خراب عادت میں ملوث ہوتی ہے اور اسی طرح عبادات کے ترکے کی عادت ہوتی ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ دم وہ مذہب میں ڈھل جائے اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہتی ہیں آپ نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا یہ پابندی ہمیں برداشت نہیں کر سکتی اور شوہر پھر وہ برا محسوس کر رہا ہوتا اور کچھ لوگ بھی اس کو اکساتے ہیں کہ تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی ایک بات دوسری یہ کہ چلیں اب ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ جب بچے کے بارے میں جو ابھی بالغ میں نہیں ہوا باپ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ نماز کا حکم دے اور سختی کرے تو پھر زوجہ تو بالغہ ہے اور مرد کی ایک طرح سے محکومہ ہے تو اس کے لئے بھی سختی کرنا واجب ہوگی قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْوَلَاتِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے اس کا مطلب ہے کہ سختی تو کرنی ہوگی اب سختی کیا کہ ڈنڈا اٹھا کے ماریں نہیں میں کہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے مار پیٹ سے کبھی کوئی نمازی نہیں بنے گا اگر وہ ڈر کے کر بھی لے گی شوہر باہر ہوگا نمازی نہیں پڑھے گی سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ذہن سازی کرنا ایک اچھا سا محول بنائیں کسی اچھی عالمہ سے ان کا رابطہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی طورت ان کو تیار کریں اور نمازی بنائیں اور اگر نہیں پڑتی پھر تھوڑا سا نرازگی کا اظہار کریں کبھی تھوڑے دن کے لئے میکے چھوڑ کر آ جائیں اس طرح پیار محبت سے تھوڑی سی نرمی سختی سے مائل کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح یہ افطار جو ہوتی ہے ہمارے بعض بھائی کھجور لے کے بیٹھے رہتے ہیں پہلے ازان کی آواز سنتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کوئی لازم نہیں ہوتا ہاں اگر ازان بالکل افطار شروع ہوتے ہی دی جائے چلو ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اصل میں روزہ افطار کرنے روزہ کھولنے کا تعلق ازان کے ساتھ نہیں ہے وقت کے ساتھ ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی آپ کے اسلامی کلنڈر آپ کے پاس ہے یا چینلز بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہے کہ ہاں یہ وقت بتاتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ تو پھر وہ وقت جیسی ہو جائے ازان چاہے ہو یا نہ ہو آپ روزہ کھول سکتے ہیں اچھا بعض لوگ قیسٹن کرتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں چینل تو کوئی چینل کوئی وقت بتا رہا ہوتا ہے کوئی وقت یعنی ایک منٹ آدھے منٹ کا بعض وقت فرق ہوتا ہے اگر ایسا ہے واقعی تو سہری میں اس کے وقت پر روزہ آپ بند کریں گے کہ جو پہلے وقت بتا رہا ہوں ایک اگر پانچ چوالیس کہہ رہا ہے جو بعد والا وقت ہے اس کو فالو کریں ایک کہتا ہے مثال کے طور پر چھے چوالیس دوسرا کہتا ہے کہ نہیں چھے پچاس تو پھر چھے پچاس کے بعد آپ روزہ کھولیے تاکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو